دوازہرہ کیس میں سب سے بڑا اور تحلقہ کیس انکشاف دوازہرہ پر پہلے زہیر اور شبیر کی جانب سے اگواہ کرنے کے بعد تشدد کیا جاتا تھا لیکن اب شلٹر ہوم میں بھی زہرہ قادمی پر تشدد ہونے لگا تشدد کون کر رہا ہے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شلٹر ہوم کے دل دہلا دینے والے ثبوت بھی شر کریں گے اس لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ بھی دوازہرہ پر شلٹر ہوم میں کیے جانے والے تشدد ثبوتوں کے ساتھ ایسکیں زہیر گینگ کے میڈیا سیل کی جانب سے لائف سیشن میں بتایا گیا کہ دوازہرہ نے شلٹر ہوم سے بھاگنے کی مکمل تیاری کا لی ہے اب اگر ایک بار دوازہرہ شلٹر ہوم سے باہر آ گئی تو پھر دوبارہ کبھی بھی مہدی علی قازمی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکیں گے جبکہ یہ بھی بتایا گیا کہ مہدی علی قازمی اور سائمہ قازمی گزشتہ رات اپنی بیٹی دوازہ سے ملنے شلٹر ہوم پہنچ چکے تھے لیکن دوازہ نے ملنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا میں تو ان کا مو تک نہیں دیکھنا چاہتی ابھی آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو کلپ شیئر کریں گے آپ دیکھ کر ہنسیں گے کہ کس طرح زہیر گینگ اپنی ہی کہی گئی جھوٹی خبروں پر جھوٹ بول رہا ہے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ باتیں کس نے بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت موجود ہیں تو یہ گینگ کہتا ہے ابھی نہیں بتاؤں گا آنے وقت آنے پر بتایا جائے گا آپ ذرا سوچیں گے اس گینگ کے میڈیا سیل جو گلد خبریں دینے کے لیے پیسے چارج کرتا ہے ان کی تو اپنی بھی ذہن سازی ہو چکی ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ابھی آپ سینئر آنکر کی جانب سے اس گینگ کے متعلق کیے گئے انکشافات ملاقات شیلٹر ہوم میں بھی نہیں ہوئی اس لوگوں کی ملاقات ہوئی جنہوں نے بقاعدہ ان کی ذہن سازی کرنے کی کچھ ایسی اس کو بتایا کہ بھائی دیکھو زہیر گرفتار ہو گیا شبیر گرفتار ہو گیا اس نے تو بھائی تباہی مچا دی اس نے کہا میں چھلانگیں مار دوں گی میں یہ کر دوں گی میں وہ کر دوں گی پھر وہ ایک اور دعویٰ کرتا ہے وہی دعویٰ کرتا ہے کہ جناب شیلٹر ہوم میں بچی پر تشدد کیا جاتا ہے اور وہ یہ بات بتاتی ہے ان لوگوں کو جو کہ ان سے ملنے کے لیے آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہاں بند کر کے رکھا ہے وہ یہ بات بول رہا ہے دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے بند کر کے رکھا ہے یہ کون بول رہی ہے زہرہ کازی بول رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو یہاں پر دو دیگر بچے ہیں جب میرا دل لگا رہے دل پہلا رہے وہ ان سے ملاقات کرنے تک نہیں دیتے مجھے مجھے انتہائی کر میں پھسا کے رکھا ہے میرا پیان کر رہا ہے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ جانے تک ایک اور مسکری بات ہوں نہیں کہ اٹھارہ سال سولہ سال سے کمور کی بچی پہلے تو یہ معنی نہیں رہتنا اگر اٹھارہ سولہ سال سے کمور کی بچی کبھی نکاح ہو جائے نا تو جناب اس نکاح کو نکاح تصور کیا جاتا ہے اور کسی بھی عدالت نے نکاح کو غیر شرعی قرار نہیں دیا ناجائز قرار نہیں دیا اب یار یہ مجھے بتا نہیں بگے کہاں کی جنرلسٹ ہے کیسے جنرلسٹ چودہ سال تو مجھے چینلز پر کام کرتے ہو گئے اور نیشنل ٹی وی پر کام کر کے سکرینز پر آنا خبریں پڑھنا پروگرام کرنا ریپورٹنگ کرنا پروڈکشن کرنا تمام چیزیں ہم نے کر لیا ہر طرح کا کام کر لیا لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں شاید نہیں سمجھ پایا یا واقعی میں چودہ سال کی جو میری اتنی پوری جو کیریئر رہا ہے نا اس میں شاید میں نے ایسے جنرلسٹ ہی دیکھا اب ان کے دعووں کی کلے ہی کھلتی ہے کیونکہ مہدی کازمی صاحب اور ان کی وائف تو ملنے گئی نہیں ملنے گئی نہیں یہ میں آپ کو باوسوق ذراہ سے بات بول کروں اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ملاقات چاہو ہی میں وہ بتا بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو اچھا بھائی نہیں بتاؤں گا کہنا جب مجھے بہتر لگے کہ بتاؤں گا یار فرگوڈ سے کہ آپ ہو کون آپ ہو کون آپ کا چینل بنایا گیا اس بچی کے حوالے سے خبرے دینے کے لیے زہیر اور شبیر کا نیرڈیف دینے کے لیے آپ کی حیثیت کیا ہے ہونسٹی میں کسی سے اس طرح بات نہیں کرتا لیکن آپ کو انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ یار وہ کیا بات کر رہا ہے کیسے بات کر رہا ہے پھر انہوں نے کہا کہ جناب جو لوگ ملنے کے لیے آئے تھے ان کو ملنے کیسے دے دیا عدالت نے کہا تھا یہ تو عدالتی تحویل میں عدالتی درخواست پر جانا جائے گا عدالت کو درخواست دی جائے گی تب ملنے کے لیے جائیں گے میدی کاسبی اور ان کی جو میدی کاسبی اور ان کی وائف ہے یہ لوگ جا کے بقاعدہ ملتے ہیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس حد تک جا کے اس نچلے حد تک جا کے انسان جھوڑ پوٹ رہا ہے اس حد تک گر چکا ہے صرف اور صرف اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کی وہ بندہ جو بات گول رہا تھا یقین جانے اس کے ایکسپریشنز اس کی ہاتھوں کی موہمٹ جی اسلام علیکم فرینڈز بچی دعا زہرہ کو اگواہ کرنے کے بعد زہیر اور شبیر کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا جبکہ اب دعا زہرہ نے شلٹر ہوم میں بھی کوراں مچا دیا بچی دعا نے دو دن سے شلٹر ہوم میں بھوکڑتال کی ہوئی ہے ابھی اس ویڈیو میں شلٹر ہوم میں بچی کے روئیے کے بعد سینئر اینکر کی جانب سے زہیر گینگ کی پول کھول دے گئی کیا واقعی بچی کے ساتھ شلٹر ہوم میں اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا کیا واقعی بچی کو شلٹر ہوم میں نشے کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا دل دہلا دینے والا کلپ شیئر کریں گے جس کے بعد آپ کو بھی اس گینگ کی گٹیا حرکتیں صاف نظر آئیں گی جبکہ دوسری طرف نور بی بی عدالت نے جس کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں اور آج سات دن سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے لیکن نور بی بی ابھی تک پکڑ میں نہ آسکی جبکہ دعا کے ساتھ شلٹر ہوم میں جا کر ملاقاتیں بھی کر لیتی ہے اور مانپساند یوٹیوبرز کو انٹرویو بھی دے لیتی ہے زہیر گینگ کے خلاف ابھی تاک کا سب سے بڑا انکشاف سامنے آ چکا ہے اس گینگ کا سرگنا جو عدالت میں ہونے والی کاروائی کو فون کال پر سنتا ہے اگر نور بی بی پکڑی گئی تو سرگنا بھی پکڑا جائے گا اس لیے نور بی بی کو ملک سے فرار کرنے کے لیے فضائی اور زمینی ایجنٹوں سے رابطے کر لیے گئے ہیں اکیلا مہدی علی قازمی اس وقت پورے گینگ کے خلاف بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے زہیر گینگ کس قدر خطرناک ہے ابھی آپ کے ساتھ کلپ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہ آسانی آپ